اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ملے ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ہوم کی چند لگ رہا ہے دیکھیں کتنا مددار سا یہ ونٹر سپیشل ہی ہے ہمارا آلو مٹر تیما تو آج میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اسی ریسٹی شیئر کروں گی جو کہ بہت سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں اور بہت ہی کوئی مصدار سا بنتا ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ والی ریسٹی سیکھنے تو میرے ساتھ آجائے کچن میں اور ملکے بناتے ہیں آلو کیما اور مٹر آلو کیما مٹر کی تیاری کے لیے میں کچن میں آ چکی ہوں اور پین میں میں نے آدھی بھی آلی اول ڈال دیا ہے ہمیں پلے مون کروں گی تھوڑا سی گرم ہو جائے گا تو ہم پیاس کو لائٹ سا براؤن کریں گے زیادہ ڈارک نہیں کرنے ہمیں بہت مزیدار سی ریسٹی بنتی ہو سڑتیوں میں جب مٹر آتے ہیں تو تقریباً ہر گھر میں آلو مٹر کیما مٹر یا آلو کیما مٹر یہ ضرور بنتا ہے تو ہم نے بھی سو چارج بنا ہی لیتے ہیں آئل جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہو گیا میں نے دو درمیانے سائز کی پیاز لیتی میں نے سلائس اس میں اسی کاٹ لیا ہے اب اس کو ہمیں لائٹ سا براؤن کر لوں گی اور آپ یہ ضرور بنائیے گا ہمارے سیمپل سا طریقے سے پیاز ہماری لائٹ سا براؤن ہو چکے ہلکی سا گولڈن اب میں اس میں کیما ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو مشین کا بارک والا کیما بھی لے سکتے ہیں ہم تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہی پھٹوا لیا ہے اور ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی سابت کرم مسالہ اور لحسن ادھرک کا پیسٹ جو میں نے فریش بنا کے رکھا ہے اس میں جائے گا کرم مسالہ تھوڑا سا موٹا سا پھٹوا لیا ہے اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اس میں نے فریش کوپ لیا تھا بہت اچھی کوپکو آتی ہے اگر ہم فریش بنائیں گے تو اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اور اس کو اپنے ہی پانے میں پہ دیں ہم بھونیں گے اور پھر اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے اب میں نے اس میں سپائسز اور ٹیماتر ہی میں نے دو لیا ہے تریانے سائچ کے یہ ایٹ کر دیں گے سپائسز نمک ایک سے ٹیڑھ چمچہ ہی ڈالیں گے ہم ڈالیں گے کسی گھل مرچے تقریباً دو چمچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ہم خلدی اس میں ایک چمچہ بہت جلدی سے بڑھنے والی ڈش ہیں یا کھیمائے ویسے ہی جلدی کل جاتا ہے اور ایک چمچہ ہم ڈالیں گے اس میں پساوہ دھنیا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں پانی ایک کر کریں گے کھیما گل میں تک پکائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے مطر اور یہ مسالے ہمارے بہت اچھی طرح بھون چکے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ پانی اور اس کو کر دوں گی کور آج ہم بلکل سلو کر دیں گے تاکہ یہ بس ایک کپ پانی میں ہی گل جائے کیونکہ ابھی ہم نے مطر اور آلو بھی اٹ کرنے تو ہم نے اس کو بھی پانی ڈال کے ہی گلان ہے اس لیے اب ہم اس کو کر دیں گے سلو اور اس کو کور کر دیں گے اس کے گلنے کا بھیٹ کریں گے ابھی ہم چیک کریں گے کہ ہمارے یہ کھیما کہاں تک ریڈی ہوا ہے اس کا پانی دلکل ٹرائے ہو چکا ہے اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے اب اس وقت میں اس میں ڈال دوں گی آلو چھو میں نے کٹ کے رکھے میں کیوپس میں آلو اٹ کر دوں گی آلو میں نے یہ تین تھے درمیانے سائز کے آلو تھے اور آلو ہم نے اس لیے زیادہ ڈالتی ہوں کہ آلو کھاتے ہیں بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اب اس میں ڈالوں گی مطر اور اس میں زیادہ پانی اب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مطر اٹ کر دوں گی یہ میں نے آدھا کلو مطر لیے تھے تو آپ کو جتنے پسند ہو آپ اتنے مطر ڈالیں اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ مچتار سی شکل آگئی کسی خوبصورت لگ رہی کلر فل سی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی آدھا کپ پانی ایٹ کروں گے اور اس کو گلنے تک پکاؤں گی پھر اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے مطر آلو اور آدھا کپ پانی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے بس اتنا ہی پانی ڈالیں گے یہ دس سے پندہ منٹ میں گل جائیں گے پھر میں اس کی بہت اچھی طرح سے بھنائی کروں گی اور پھر ہمارا آلو مطر کی ما ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ہم کر دیتے ہیں کبر چٹ کریں ہمارا آلو اور مطر گل چکے ہیں بلکل گل رہے ہیں یہ اور پانی بھی ٹرائے چکا ہے یہ دیکھیں آلو بہت اچھے گلے ہیں اور مطر بھی ہو چکے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح بھولوں گی اور اس میں ہری میرچیں اور گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی پچاوہ میں تین سے چار یہ ہری میرچیں ڈال دیوں یہ آپشنل ہیں میں سے یہ مجھے بہت اچھی لگتے ہیں اس میں میں ڈالتی ضرور ہوں اس کو ہم تھوڑا سا پلین پیس کریں گے اور پھر اس میں لاسٹ میں کساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے اور پھرا دھنیا ڈالیں گے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے بکھاتے ہیں آپ کو اچھا یہ کیما جو ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گے اس کو تھوڑا سر سرہ کرنے کے نہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ پانا ذرا اچھا سا کھالیا جاتا ہے بلکل جو مناوا ہوتا ہے پانی میں اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کو سر سرہ کرنے کے نہیں اب میں ڈالوں گی اس میں کساوہ گرم مسالہ بہت اچھی خوشبو آئے گی اس میں اور تھوڑا سا ڈالوں گی اس میں ہرہ دھنیا اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لئے کور کر دوں گی اور پیٹی شاؤٹ کروں گی مزیدار سی چپاتی کے ساتھ ہم اس کو انجوائے کریں گے یہ تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی ونٹر میں بننے والی آلو شماحہ ریسپی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر گئے گا ہمارے اس طریقے سے آپ کو ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں کلے کوڑ نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کہ میں اللہ حافظ سب اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں